اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پرائس کر دیں تاکہ کوئی بھی لیٹس نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو اگر آپ کوئی چیز سجاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ہمیں کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے تین بہترین فرنڈ کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نام حمسہ ہے آج کا مارا ٹوپک ونس اگن ڈیو وی کے متعلق ہوگا جو ڈیو وی ہے وہ کوسلی ہے جو میں نے ڈیو وی بنوائی تھی وہ کتنے کی تھی اور لاسٹ پہ کچھ آپ کو ٹپس میں بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ جو میں نے گلتی کی ہے وہ پلیز آپ نہ کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میری جرنی ہے جہاں سے میں سٹارٹ ہوا تھا اور جہاں میں پہنچ گیا سب سے پہلے تو آپ جاؤ گے لاہور ٹھیک ہے لاہور جہاں پہ بھی آپ کا بورڈ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاہور ہی جاؤ گے جہاں پہ آپ کا جو بورڈ ہے ٹھیک ہے پہلے آپ وہاں جاؤ گے جو میرا بورڈ تھا وہ لاہور بورڈ تھا اور میں گیا تھا اپنے ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کروانے اپنی صند اور اپنے جو result کارڈ تھے आی بی سی سی آفیس لاہور ہے ٹھیک ہے میں وہاں گیا تھا وہاں سے میں نے اپنے جو ڈاکومنٹ اٹسک کروانے کے بعد پھر فورن آفیس جاتے ہو ٹھیک ہے جو آپ نے ڈاکومنٹ جو ٹیسک کروائے ہیں جو ڈاکومنٹ آپ نے ٹیسک کروائے ہیں اب آپ اسے فورن آفیس سے بھی ٹیسک کرواؤ گے ٹھیک ہے جب آپ فورن آفیس سے بھی ٹیسٹیشن کروالوگے بعد میں آپ اسے ٹرانسلیشن کروا ہوگے ٹھیک ہے ایٹالین میں تو ایٹالین میں ٹرانسلیشن کروانے کے بعد آپ پھر نوٹری پبلک آفیس یہ کون سا آفیس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جو بھی جو اباب ایٹی گریڈ ہوگا جو بھی وکیل ٹھیک ہے اس سے آپ اپنے جو پاسپورٹ اور سجور ہے اس سے آپ ٹیسٹ کروا ہوگے نوٹری پبلک آفیس آپ اسے کہتے ہو اور لاس پہ آپ اسلام آباد جاؤگے اسلام آباد میں آپ جی اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا ہوگے اور وہ آپ کو آپ کی ڈی او وی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ پرسیس تھا جو میں نے اپنی جرنی میں دیکھا ٹھیک ہے ڈی او وی بنوانے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آفیس ہی جہاں میں گیا اور جو ان کا جو فیر تھا کرایا تھا ٹھیک ہے اس حساب سے میں نے جو آپ کو بتاتا ہوں اپنے حساب سے تو سب سے پہلے جو آئی بی سی سی آفیس ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے ایک ڈاکومنٹ کا ٹھیک ہے آپ کی سند ہے یا ریزلٹ کارڈ ہے وہ ایک ڈاکومنٹ اٹیس کرنے کا آپ سے ون تھاؤزنڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کے چار ڈاکومنٹ میرے چار ڈاکومنٹ تھے تو دو میری ریزلٹ کارڈ تھے ٹھیک ہے اور دو ہی میری سند تھی تو یہ ٹوٹل جو تھے وہ چار ہزار ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پھر میں اپنے گھر سے لہور جاتا تھا تو لہور تک پہنچنے کا جو کرایا تھا ٹھیک ہے وہ تین سو روپے ٹھیک ہے تین سو روپے آنے جانے کا جو میرا کرایا تھا تو تین سو کو آپ چار کے ساتھ دو گو سوری یہاں پہ چالیس ہے یہ چالیس نہیں ہے یہ صرف چار ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو میرے چکر لگے ہیں لہور وہ تقریباً چار لگے ہیں ڈیو وی کے مطلق ٹھیک ہے تو تین سو آنے جانے کا کرایا ایک دن کا اور میں چار دفعہ گیا تھا اور میرے بارہ سو لگے چار دفعہ کس طرح سب سے پہلے تو میں آئی بی سی سی آفیس گیا تھا اس کے بعد فورن آفیس کیونکہ آئی بی سی سی آفیس ہے وہ ٹائم لگاتے ہیں اٹسٹیشن کروان کرنے میں اور بعد میں جو فورن آفیس ہیں وہ کبھی آپ کو پہلے دے دیتے ہیں یا آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں اگلے دن آنے کا اور اس کے بعد اٹسٹیشن کروانے کے لیے میں گیا تھا تو میرے اسی طرح جو تین یا چار چکر آپ کے جو ڈاکومنٹس ان پر ٹیگٹ سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ یا بیس روپے کے ایک ٹیگٹ ہے تو اسی طرح آٹھ ٹکٹے لگی ہیں ایک پیپر پر دو ٹیگٹ آپ لگا لو اور چار ڈاکومنٹ تھے چار ٹیگٹ ہے آٹھ ٹیگٹ اور چار ڈاکومنٹ پر تو یہ ایک سو ساٹھ روپے وہاں پر بھی لگے تھے اس کے بعد جو اٹسٹیشن ہے ٹھیک ہے اٹسٹیشن کے لیے یہ جو میرے چار ڈاکومنٹ تھے ٹھیک ہے چار ڈاکومنٹ تھے اور پندرہ سو روپے کی ایک اس نے ٹرانسلیشن کر کے دی تھی ٹھیک ہے ٹرانسلیشن کر کے یہاں پر میں نے اٹسٹیشن لکھتی ہے یہ غلط ہے یہاں پر ٹرانسلیشن آئے گا ٹھیک ہے ٹرانسلیشن ہی اس نے کر کے دی تھی مجھے اٹالین میں تو یہ ایک ڈاکومنٹ کے اس نے جو ٹرانسلیشن کی تھی وہ پندرہ سو روپے تھی اور چار کی چھ ہزار ہوگی اور اس کے بعد پھر میرا چکر جو لگے ہیں یہ ٹرانسلیشن کروانے کے بعد پھر میرے اپنے گھر سے پھر اسلام آباد تک چکر لگے ہیں میرا جو گھر ہے وہ اسلام آباد سے کافی دور ہے آنے جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے تو لگ جاتے ہیں اور جو کرایا ہے آنے جانے کا ایک دفعہ آپ جاؤ تو پانچ ہزار روپے لگتے ہیں ٹھیک ہے پانچ سے بھی اوپر لگ جاتے ہیں اور تین دفعہ میرا چکر لگے ہیں تین دفعہ تو میرے پندرہ ہزار روپے تو یہی ہو گئے ٹھیک ہے اب دیکھ لو آپ اندازہ لگاؤ کہ کرایا میں آپ کے کتنے پیسے جا رہے ہیں اس کے بعد ہے جی ڈی او وی ڈی او وی کی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک سلپ دے دیں گے اور آپ سے فیس کوئی بھی نہیں لیں گے اس کے بعد جو میں نے اپنے ڈاکومنٹ مگوائے تھے ٹھیک ہے تب میں اٹلی میں تھا اور میں نے اپنے ڈاکومنٹ جو مگوائے تھے وہ ٹی این ٹی کے درو مگوائے تھے ٹھیک ہے بائے ائر تو کوویڈ نائنٹین تھا تو اس کی وجہ سے بھی آئی تینک اس کی کوسٹ جو تھی وہ زیادہ انہوں نے بتائی تو چھ ہزار روپے میں نے وہاں پہ بھی لگا دیے تو اسی طرح اگر آپ اسے کلکولیٹ کرو تو یہ اپروکسی میٹلی یہ 33,000 روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے 33,000 روپے یہ 33,000 یا 35,000 تک تھا جو یہ میرا سارا ڈی او وی پہ لگ گیا ٹھیک ہے اور اس کی جو پروسیسنگ تھی یہ دو سال تک چلتی رہی ٹھیک ہے 2017 میں میں نے اسے اپلائی کرنا شروع کیا تھا اور ایکسپیڈنس کے ساتھ ساتھ یہ دو سال کے بعد میں نے اسے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوفیسیز ہیں اور ان کی ٹائم مجھے کب مجھے میری چیزیں واپس ملی تھے میرے ڈاکومنٹ مجھے کب واپس ملے تھے جو آئی بی سی سی آفیس ہے وہ انہوں نے مجھے ٹیسٹ کر کے ایک مہینے کے اندر اندر مجھے میرے ڈاکومنٹ جو وہ واپس کر دیے تھے ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے پندرہ دن میں بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کب آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میرے گھر سے جمل ہور جاتا تھا تو مجھے دو گھنٹے لگ جاتے تھے ٹھیک ہے دو گھنٹے تو کہیں نہیں گیل ہور تک پہنچنے کے لئے اس کے بعد فورن آفیس فورن آفیس پہ آپ کو لگ جاتا ہے اگر آپ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو سمیٹ کروا دیا ہونے ٹھیک ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد بھی آپ کو دے دیتے ہیں یہاں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اگلے دن آجے گا ٹھیک ہے ایک دن کے اندر اندر بھی وہ آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ صبح ٹائم پہ جاؤ گے اور وہ آپ کو ٹائم پہ ہی بارہ بجے سے پہلے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے صبح آٹھ بجے آپ جاؤ تو وہ بارہ بجے سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے اگر رشنہ ہوا تو تو اس کے بعد جو اٹیسٹیشن ہے یہاں پہ میں نے ونس اگن پھر گلتی کی ہے یہ ٹیسٹیشن نہیں ہے یہ ٹرانسلیشن تو ٹرانسلیشن جو مجھے ملی تھی اس نے کر کے دی تھی ایجنٹ نے وہ مجھے بیس یا پچیس دن کے اندر اندر اس نے مجھے ٹرانسلیشن کر کے دے دی تھی تو ٹرانسلیشن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو پندرہ دن میں بھی دس دن میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایجنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کب آپ کو دیتا ہے تو جو میں نے ٹرانسلیشن کروائی تھی وہ میں نے لہور سے ہی کروائی تھی ٹھیک ہے تو آگے ہے جب میں گھر سے اسلام آباد جاتا تھا تو میرے نو سے دس گھنٹے جاتے جاتے ہی لگ جاتے تھے میں شام کو نکلتا تھا جب میری اپائنٹمنٹ ہوتی تھی میں شام کو نکلتا تھا تو میں اگلے دن صبح تک پہنچ جاتا تھا تو میری جو رات ہے وہ ساری سفر میں اسی طرح نکل جاتی تھی تو نو سے دس گھنٹے تک کا جو سفر تھا میرے گھر سے اسلام آباد تک کا اور جو ڈی او وی آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو ایک یا دو منت کے اندر اندر آپ کو ڈی او وی دے دیتے ہیں اگر آپ تو لاس پہ ہے جی جب میں نے اپنی ٹی این ٹی مگوائی تھی تو وہ پندرہ یا بیس دن کے اندر اندر وہ مجھے مل گی تھی تو میں نے اپنی جو ڈی او وی ہے وہ میں نے یونیورسٹی میں جمع کروا دی سمیٹ کروا دی تو پھر میں لیگلی طور پر اپنی یونیورسٹی میں انٹر ہو گیا تو یہ تھی کچھ آفیسیز اور ان کی ٹائمنگ کے کب آپ کو آپ کی جو ڈاکومنٹ ہیں وہ مل جاتے ہیں جو مجھے ملے ہیں وہ یہی ٹائمنگ تھی آپ کا تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے تو ٹائمنگ یہی ہوتی ہے تقریبا تو لاس پہ کچھ ٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے جی کہ آپ اپنی جو پیسے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی جو پیسے ہیں وہ میں نے ویسٹ کیے تھے فوٹو کاپیس کرنے میں میں نے اپنے ڈاکومنٹ کی آپ اندازہ لگاؤ کہ میں نے ایک ڈاکومنٹ کی چھے چھے فوٹو کاپییں کرنے والی تھی ٹھیک ہے تو ایک ڈاکومنٹ کی چھے فوٹو کاپییں ہیں اور چouldہ ڈاکومنٹ کی چوبیس تو میں نے اپنے جو پیسے ہیں وہ فوٹو کاپیس میں بہت جو ویسٹ کی ہیں اس کے بعد جو آپ اپائنمنٹ لوگے وہ آپ نمبر سے لوگے ای میل نہ کیجے گا ای میل بھی کر دیجے گا اور نمبر بھی ٹائی کیجے گا وہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ صبح صبح ٹرائی کرو کیونکہ اگر آپ صبح صبح ٹرائی کروگے تو تب آپ کو پائنمنٹ مل جاتی ہے جلدی اگر آپ لیٹ ٹرائی کروگے تو آپ کو پائنمنٹ نہیں مل سکتی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ آپ جو ٹرائی کیجئے گا وہ منڈے کو کیجئے گا کیونکہ منڈے والے دن ہے وہ پائنمنٹ مل جاتی ہے میں بھی جب ٹرائی کرتا تھا تو میں منڈے والے دن اور مورننگ میں کرتا تھا تو مجھے پائنویں مل جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو اپنے آپ کے document ہوگے جب آپ foreign office سے اسے test کروا گے اپنے document کو تو اس کے پیچھے qr code لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ qr code آپ دھیان میں رکھئے گا qr code کے ساتھ انہوں نے ایک stamp لگائی ہوتی ہے جس پہ آپ کی جو date لکھی ہوتی ہے کہ کب آپ نے اپنے جو document تھے وہ test کروایا تھا foreign office سے تو اس کا کیا رکھئے گا date کا کہ وہ expired نہ ہو جائے اگر آپ کی وہ date expire ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو واپس بیج دیں گے ٹھیک ہے جب آپ اپنی dov submit کروا گئے میرے ساتھ کیا ہوا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے جو اپنے document test کروایا تھے وہ 2017 میں test کروا لیا تھے ٹھیک ہے foreign office سے اور جب میں 2018 میں جب میں اپنی dov submit کروانے گیا تو processing میں جب rejection مجھے ملا انہوں نے reject کیا کیوں کیا کہ انہوں نے جب check کیا qr code میرا لگا کے تو جو میرا data تھا وہ ان کے پاس show نہیں ہوا تو اس وجہ سے انہوں نے reject کر دیا پھر جو میں نے اپنا جو qr code تھا وہ foreign office جا کے میں نے اسے پھر renew کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنے جو document تھے وہ submit کروایا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ جو appointment جو آپ لیجے گا وہ اسی person کی لیجے گا جو embassy جائے گا اس وجہ سے بھی میرا ایک اور checker لگا ہے اسلام آباد embassy کا مطلب جو appointment میں نے لے وہ میں نے اپنی appointment لے لی اور جو میرے بھائی تھے میرے بھائی نے جانا تھا embassy میں تو اس وجہ سے جب میرے بھائی وہاں گے تو انہوں نے کہا کہ جس کی appointment ہے وہ ہی صرف اندر جا سکتا اور کوئی نہیں جا سکتا تو آپ کوشش کیجے گا جو بندہ embassy جائے گا appointment بھی آپ اسی کی ہی لیجے گا اور last پہ ہے جی کہ آپ foreign office جلدی جائیے گا یہ چھوٹا سا hint ہے کہ foreign office جلدی جاؤ گے morning میں تو آپ کو اسی دن ہی آپ کے جو document ہے وہ test کر کے واپس دے دیں گے اگر آپ late جاؤ گے first کیا 12 بجے وہ بند ہوتا ہے اور آپ 10-11 بجے چلے جاتے ہو تو آپ کے جو document ہے وہ نہیں ملیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ اگلے دن آجی گا تو یہ تھا جی کچھ experience جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بائے بائے چیوی جیامو پرسیما بولتا چاہو